بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم کازی ناظرین کرونا ایک حقیقت ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے پاکستان اور پاکستانی معیشت بہت دباؤ کا شکار ہے اور اگر اس صورتحال کو سنبھالا نہ گیا تو ہم سب سب مزید اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے جس کو برداشت کرنا ناممکن نظر آتا ہے سیاست جمہور کے لیے ہوتی ہے اور جمہور کا زندہ رہنا سب سے اہم ہے کل تک اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ مکمل لاکڈاؤن کریں مسجدوں میں نمازیں نہیں ہو رہی تھی حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں تواف بھی رک گیا تھا اور آج کرونا کی دوسری لہر جو مزید شدت سے آئی ہے لیکن اپوزیشن کے جلسے ہوں گے اور حکومت کے افتتاہ ہونے بھی لازم قرار دیے گئے ہیں لوگ مر رہے ہیں ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے اسلامباد میں ہسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے لیکن سیاست ہونی ضروری ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پاکستان میں چون افراد کرونا کی وجہ سے لکمائے اجل بن گئے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانا مقصود ہے تاکہ حکومت گھر چلی جائے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے اس صورتحال میں حکومت کیا کر سکتی ہے جلوسوں کو روکنا حکومت چاہتی نہیں تو اب دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اپوزیشن کو تھنڈ لگ جائے تاکہ وہ جلسے خود موخر کر دیں سیلیکٹرز کی باتیں اور الزام تراشی سے اپوزیشن اپنا کام پورا کر رہی ہے لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا انسی او سی میں اس پر بات ہوتی ہے کہ جلسوں کو روکیں لیکن ہم نے دیکھا کہ ملتان میں گرفتاری سے کیا ہوا اب چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن سب کو تول کر بولنا چاہیے کیونکہ جوش خطابت میں آپ جو کچھ بول جاتے ہیں جس کا خمیازہ اس بیچاری عوام کو سہنا پڑتا ہے اس وقت علمیہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے تو یہ اس ملک کو آگے کیسے لے کر چلیں گے کرونا کی میٹنگ میں اپوزیشن شرکت نہیں کرتی اور حکومت ہر موقع پر این آر او نہیں دیں گے کی گردان شروع کیے رکھتی ہے تو چیزیں کیسے چلیں گی کیا یہ رویے پاکستان کا مستقبل اور راہ متین کر پائیں گے اس تمام تر سلطحار پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں مجھا جوائن کیا ہے اپنے رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تیری کے انصاف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کراچی سے میرے ساتھ ہیں شرمیلا فاروقی رکن صوبائی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور کھیل داس کوستانی نے ہمیں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ناظرین ان سب سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہی گا ویلکم باک آفتر دا بریک ناظرین میرے ساتھ ہیں ابراہیم خان صاحب کھیل داس کوستانی اور شرمیلا فاروقی شرمیلا بات کا آغاز میں آپ سے کرتا ہوں کووڈ کی جب پہلی پہلی ویو آئی تھی تو لیڈ کیا تھا سندھ نے لیڈ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر اور پورا پاکستان فیڈرل انیشلی رییکٹ کرتی تھی کہ نہیں جی چیزیں ٹھیک نہیں لیکن اس کے بعد فالو کرتے تھے جو کچھ مراد علی شاہ نے جس طرح لیڈ کیا لیکن اب یہ جب سیکنڈ ویو آئی ہے تو it feels like بہت نون سیریس ایک اپوزیشن کی طرف سے اور سندھ کی طرف سے ایک اٹیچوڈ نظر آ رہے ہیں کیوں why it so تو بڑی مہروانی کہ at least آپ نے سندھ کے جو ایفرٹس سے کورونا ویو ان کو اپیشیٹ کیا اور آپ نے بالکل صحیح کیا کہ جب 26 فیوری کو پہلا کیس کراچی کے اندر آیا تو 27 فیوری کو وزیراعالہ سندھ نے یہاں پر ایک اجلاس بلایا اور طبی ماہرین کے مشاورت کے بعد ہم نے سب سے پہلے سکولز بند کیے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوگ ڈاؤن کی باتیں کی گئیں تو وزیراعظم صاحب اس کے سخت خلاف تھے لیکن الحمدللہ کیونکہ اٹھاروی ترمیم کے تحت تمام وزرعالہ کوئی اختیار ہیں کہ اپنے صوبوں کے حوالے سے فیصلے کر سکتے ہیں اور 22 مارچ کو جب سندھ نے انیشیٹیو لیا لوگ ڈاؤن کرنے کا تو اس وقت یہ کہا گیا وزیراعظم کی طرف سے کہ یہ تو فیرون ہے اور اٹھاروی ترمیم کے تحت یہ فیرون ہے یہ اٹھاروی ترمیمی ختم کرنی چاہیے اور جیسے جیسے سندھ کی اپریسیشن آتی گئی جو انہوں نے بروقت پرو ایکٹیو طریقے سے ایک دمات اٹھائیں کرونا وائرس کو کنٹین کرنے کے لیے ہمیں یہ تانے سننے پڑے کہ ہم سندھ فاتح کرنے آ رہے ہیں ہم گورنر آج لگا دیں گے ہم امیجنسی نافذ کر دیں گے اور کبھی بھی یہ سیریسنس وفا کی طرف سے ہم نے نہیں دیکھی کہ شاید کوئی ٹاسک پوز بناتے یا کوئی لاعمل بتاتے یہاں تک کہ جب ایک سپیشل سیشن بلائے گیا پارلمنٹ کا دو دن کا کہ کرونا وائرس کے اوپر ڈیویٹ ہو کس طریقے سے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے تو اس میں وزیراعظم صاحب جو کہ اس ملک کے وفا کی وزیرا صحت بھی ہیں وہ اس میں غیر موجود رہے اور کسی قسم کی کوئی پالسی یا کسی قسم کی کوئی لاعمل کا ہمارے سامنے کوئی بھی ایک پیکج نہیں آیا اچھا اس قام عرصے میں آج تک آج ہم بیٹھے ہوئے ستائیس نومیمبر ہو گیا ہے آج تک مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں کیا ایک نیشنل سٹریٹیجی ہے کرونا وائرس سے نے پٹنے کے لیے صرف اور صرف پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد وزیراعظم صاحب کی زبان سے ہم یہ سنتے ہیں کہ جی ہم ملک میں لوگ ڈاؤن لگا دیں گے اگر جلسے ہوئے اور ان جلسوں کے بعد کم از کم مجھے خوشیز بات کی ہے کہ وزیراعظم صاحب کو کرونا وائرس سے جو خطرات لہا کے اس کے حوالے سے ان کے دل میں ان کے ذہن میں کوئی سنجید کی تو پیدا ہوئی اس سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ فلو اینازلائز وہ کام خاصی ہے آپ پیناڈال ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ ہمیں ہمیشہ برا بھلا کہا گیا اب جو اتماعہ دیکھیں اب لوگ ڈاؤن نہیں ہو سکتا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ مسلسل نہیں ہو سکتا ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اس وائرس کے ساتھ کب تک رہنا ہے لیکن ہم نے اندرناشل انٹریس یہ فیصلہ ضرور کیا کیونکہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ اس سندھ الگ چل رہا ہے باقی صبح الگ چل رہا ہے ہم نے انسی او سی جو فیصلے کرے گا ہم اس پہ ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک ہے اچھا کھیل دس بھائی میں تھوڑا سا آپ کی طرف آتا ہوں پہلے میں آپ کو ایک دفعہ سنانا چاہوں گا ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر لاہور آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا ذرا ایک دفعہ سن لیں اس کے بعد میں آپ سے جی اس پہ سوال کروں گا ذرا ایک دفعہ یہ سنیے گا ترے میں ڈال رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلسے جلوس سے کوئی کسی کو این آر او نہیں ملنے لگا ہم بلکل اس کی اجازت نہیں دیں گے سارے بڑے بڑے قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں ابھی آپ کو لاہور کے قبضہ گروپ کی چیخوں کی آوازیں سنیں گے یہ سارے ملے ہوئے تھے قبضہ گروپ کو پولٹیکل پارٹیز ان کو بیک کر رہی تھیں یہ ان کے لیے پیسے کٹھے کر کے دیتے تھے یہ ان کے جلسے کراتے تھے ان کو الیکشن میں پیسے دیتے تھے کوئی ایڈمیسٹریشن ان کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی کئی پولٹیشنز نے اربو اور روپائی کی زمینوں کے پر پلازے بنائے ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے ہم جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے ان کے پر سب سے بڑی جو کامیابی ہماری حکومت کی ہے وہ پاکستان کی فورن پالسی ہے جدھر آج پاکستان کھڑا ہے پچھلے پچاس سال میں بتا دیں کہ پاکستان کی یہ سٹینڈنگ تھی ہمارا ترکی سے اچھے تعلقات ہیں ہمارے احران سے اچھے تعلقات ہیں سعودی ایرابیہ سے ہیں یو اے ای سے جی کھیل دا سکھوستانی بھائی مجھے ذرا بتائیے گا پرائم منسٹر کہتے ہیں قبضہ گروپ کے اوپر ہم لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں اور وہ پنجاب میں لہور میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی آپ لوگ کے جلسے کراتے ہیں تو پنجاب میں اور لہور میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے تو آپ لوگ کے کیا جلسے اب قبضہ گروپ کرا رہے تھا اور وہ کہتے ہیں جی اب ہم ان پر ہاتھ رہا لیں گے تو چیخیں نکلیں گی کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھو یہ وزیراعظم کی بات کرنے کا جو انداز ہے یہاں یہ جس طرح کی بات کرتا ہے چور کرپٹ لٹیرے بولتا ہے پھر گدار کی فتوائیں جاری کرتا ہے کہ یہ گدار ہیں اپوزیشن کی لیڈر یہاں پی ایم ایل این اب یہ کرونا کے آڑ میں نیا بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے بتائے بدقسمتی سے جس ملک کے وزیراعظم کہ رشتہ دار کا یہ کہتے ہیں کہ میں آکے بتاتا ہے میرے رشتہ دار کا پلات قبضہ ہو گیا ہے جس کے لیے بار بار وہ آئے جی تبدیل کر رہا ہے مگر وہ اس کا قبضہ نہیں چھوڑا سکے اس سے زیادہ کمزور وزیراعظم میں نے تو نہیں دیکھا پاکستان کی ہشتری میں اور اس کو اس لیور پہ آکے باتیں کرتا ہے اور یہ پاکستان کو کس طرح پاکستان کی بائیس کلوڑ عوام کو کس طرح بچا سکتا ہے کس طرح لیپ دے سکتا ہے اگر اس کے کسی بھی رشتہ دار کا پلات کا وزیراعظم کا قبضہ ہوا ہے تو اس قبضے مافیا یا کرنے والے کا نام بھی بتا دیتے تو یہ دیکھیں ان کی جو باتیں ہیں وزیراعظم کی یہ گیر سنجید کی ہے شرمیلہ نے کہا کہ سنجیدہ ہوئے میں کہتا ہوں کتہ ہی سنجیدہ نہیں ہوئے اور اس کو کوئی احساس نہیں ہے پاکستان یہ عوام کا اس ملک کا اگرچہ ہوتا تو شرمیلہ نے صحیح کا جب مراد علی شاہ صاحب بول رہے تھے تب یہ لاک ڈاؤن اس کے لئے انا بن گئی تھی نفرت کا لفظ بن گیا تھا شہباز شریف صاحب وہاں سے لندن سے آئے اور سپیکر صاحب نے ایک میٹنگ بلائے جس میں تمام قائدین تھے بلاول بٹو صاحب تھے شہباز صاحب تھے پرائیم میسٹر وہاں موجود تھے اپنی بات کر کے چلے گئے اپوزیشن کو اس نے سننے تک گوارہ نہیں کرا یہ تھی اس کی سنجید کی میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ جو بات کرنا چھوڑوں گا نہیں پکڑوں گا تو یہ ایک اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے یہ خود اینارو کے چکر میں ہے اپوزیشن سے کرونا کے نام پہ اینارو مانگنا چاہتا ہے کہ ہمیں اینارو دو جلسے نہ کرو مجھے یہ بتاؤ منصور صاحب اگر سولہ تاریخ کو جب ہم نے گجرانوالا میں جلسہ کیا تو انہوں نے ایس او پی کے نام پہ اپوزیشن پہ ہمارے کارکنوں پہ ایف آئی آر کاٹی اس کے بعد وزیراعظم نے خود جلسے کیے کیا اپوزیشن کے جلسوں میں کرونا ہے اور وزیراعظم کے جلسوں میں کوئی کرونا نہیں ہے یہ کون سا کرونا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو وزیراعظم کا بیانیاں ہے یہ مکمل طور پہ گیر سنجیدہ اور گیر اس میں کوئی اس کی بات میں وزن نہیں ہے یہ صرف عوام کو گمرا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کار کردی کوئی آپ نے پہلے دن سے ڈائی سال میں اس کی پہلے چیزیں سب تمام ناکام گئی تو ان کے پاس کوئی وزن نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے تو یہ چھپنا چاہتے ہیں ان قسم کی باتوں سے ٹھیک ہو گیا اچھا ابراہیم بھائی مجھے یہ چیز بتائیے گا تھوڑا سا میری انڈسٹینڈنگ کے لیے بھی کوئٹا کا جلسہ غلط تھا فیصلہ بات کا ٹھیک ہے فردوس عاشق عوان صاحبہ کا گجرہ والا جو ریسیپشن تھی وہ ٹھیک تھا لیکن اب جو ملتان میں ہونے جا رہے وہ غلط ہے یہ کس طرح ڈیفائن ہوگا کہ کون سا جلسہ ٹھیک ہے یا کون سا جلسہ غلط ہے اور کس میں کرونا آئے گا اور کس میں کرونا نہیں آئے گا یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا پلیز میں بالکل آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے کرونا کے متعلق اقدامات کو سمارٹ لاکڈاؤن کی پالیسی کو دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے اور میری بین ابھی کہہ رہی تھی کہ جی وہ تو ہم یہ کر رہے تھے کمپلیٹ لاکڈاؤن اور یہ چاہ رہے تھے کہ کمپلیٹ لاکڈاؤن نہیں ہو مقصد ہے کہ ان کی کوئی ریکنیشن کا یا کسی کی ایفٹ کا یا اللہ نے اس میں کرم کیا ہے اور پاکستان میں وہ جو ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ریٹ تھا وہ نہیں ہوا اور پاکستان اس میں سیو ہوا ہے اس میں ظاہر ہے میں پہلے لفظ استعمال کیا کر گیا کہ اللہ کی رحمت اور ہماری سٹریٹیجی تھی کہ معاملات بہتر انداز میں گزرے وہ اس وقت تری تین پرسنٹ آ رہا تھا انفیکٹڈ لوگوں کی ریشو ہنڈرڈ میں سے اگر اس کو چیک کیا گیا اب یہ چلی گئی ہے ساڑھے سات پرسنٹ پہ اور یہ ویری علامنگ ہے اس معاملے کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے بائیسیت قوم یہ مقصد ہے کہ دو مہینے یا چار مہینے کی بات ہے فیبروری تک کا یہ معاملات پھر دوبارہ ہینڈل ہو جائیں گے اس دوران اس کی ویکسین کا بھی ہے معاملہ انشاءاللہ وہ بھی اپنا آن در رول ہے وہ آ جاتی ہے معاملہ بہتری کی طرف آ جائے ان کا جمہوری حق ہے یہ جتنے مرضی جلسے کرے ہیں ہم ان کو نہیں روکتے لیکن ابراہیم بھائی مجھے یہ بتائیے گا یہ کون دیفائن کرے گا کہ کون سا جلسہ ٹھیک ہے کس میں کرونا اٹیک کرتے ہیں اور کس میں نہیں کرے گا زیادہ شوٹلی بتائیے گا میں نے بریک پہ جانا ہے جی اس کا بڑا سیمپل سی بات ہے جی کوئی بھی آج کل کے وقت میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کل پرسو ہمارے ملتان کے ایک بندے نے اپنا جو ہے وہ اس کو کوئی چیئرمن بنایا گیا تھا یہاں پہ وہ پینتیس آدمیوں کے خلاف جو ہے وہ پرچہ در جو ہے انہوں اس نے ریلی بنائی اور اپنے آفس گیا بھئی یہاں پہ منع ہے کوئی ریلی شیلی نہیں کر سکتا یہاں پہ ریلیوں کو اور ان چیئر ٹھیک یہ کرونا کے پھیلاؤں کا باعث بن رہے ہیں لوگوں کی گیدنگ آپ کریں تو اٹیس اکراس دی پورٹ اکراس دی پورٹ بیٹا جو ہے انہوں نے بھی ریلی نکالی اس کو وہ ختم کیا انہوں نے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پھر جا کے وہ اتجاج کر رہا تھا اپنا خود جا کے اپنی گرفتاری ابراہیم بھائی بلکل مجھے ذرا ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہے جب بریک سے واپس آتے ہیں تو میں شرمیلا سے پوچھتا ہوں یہ جو سنٹرل سی پیو ملتان نے لکھا ہے ان لوگوں کی جو ریلی ہے اس کے اوپر کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس پر جواب لیں گے شرمیلا فاروقی سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا نازی نے ایک نوٹیفیکیشن آئے شرمیلا ہمارے پاس بیٹھ ہی ہے میں ان سے ہی شیئر کروں گا شرمیلا ایک نوٹیفیکیشن ہے جو سی پیو ملتان نے ڈپٹی کمیشنر ملتان کو بھیجا ہے اور انہوں نے کہے جی سیلیبریشن آف فاؤنڈیشن ڈے پاکستان پیپلز پاری 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 کلا کلا کھنا کاسم باگ ملتان keeping in view prevailing law and order situation in the country and the security threats to the public gathering it is imperative to make foolproof security arrangement it is therefore requested that 60 containers may be arranged for law and order and to cope with any emergency please آپ دیکھیں آپ لوگ کے لیے کتنی وہاں کی جو لوکل حکومت ہے عثمان بزدار صاحب آپ کے لیے 60 container منگوالی ہیں انہوں نے آپ لوگ کہتے ہیں وہ آپ کو جلسے جلوسری کرنے دیتی کیوں آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں دیکھئے ہم نے تو یہ پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ لاکھ ہمیں منع کریں لیکن جو ہمارا جلسہ ہے وہ ہو کے رہے گا ظاہری بات ہے کہ جہاں پر جلسہ ہوتا ہے وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے اس صوبے کی جو پولس ہے اس کو فول ٹروف سیکیورٹی ارنجمنٹس کرنے ہوتے ہیں نہ صرف انتظوین کیلئے بلکہ جو شرکہ وہاں پر آ رہے ہیں تو میرے خیال ہے کہ دیر آئے درست آئے انتظامات ہونے پڑھیں گے کیونکہ زیادہ دن نہیں رہ گئے دو دن رہ گئے جلسے کی اندر اور مجھے امید ہے کہ یہ جلسہ نہ صرف شاندار ہوگا لیکن اس میں جتنا عوام کا جو حجوم ہوگا اور جو ایک بار پھر وہ عوام نعرہ لگائے گی گو نیازی گو گا تو اسی سے ان کو گھورات ہوتی اس لئے یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں پورا لوگ ڈاؤن لگا دیں گے اگر جلسے ہوں گے ورنہ تو اگر میں آپ کو یہ بات بڑے وسوق سے کہوں اور میں شرط لگا لوں آپ سے قاضی صاحب کہ اگر کرونا وائرس اور نو کرونا وائرس اگر پی ٹی ای اس وقت اپوزیشن میں ہوتی تو یہ ملک میں سب سے زیادہ جلسے کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ میں پوچھتا ہوں ابراہیم بھائی سے ابراہیم بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں لیکن پہلے میں ذرا کھیل دا سکوستانی بھائی آپ کی طرف آتا ہوں مریم نواز کہہ رہی ہے کہ مریم نواز ایک جگہ ٹویٹ کر رہی ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے دوسری جگہ آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں یہ تضاد نہیں لگ رہا آپ کو دونوں باتوں کی اندر دیکھیں مریم نواز صاحبہ قاضی صاحب ٹھیک کہہ رہی ہے کیونکہ وہ ایک سنجیدہ اور ایک لیڈر ہے اور وہ کیسے سمجھتی ہے کہ بچوں کی جو لاکھوں لوگ انٹری ٹیسٹ میں آنے ہیں ان کی زندگی بلکل اہم ہے مگر بات یہ کہ جو ہمارے کارکون آ رہے ہیں ایس او پی اور اپنے جو ماسک ہیں ان کارکونوں کو سب کو پروائیڈ کیے ہیں اور ووٹ کو عزت دو کا ماسک آپ نے دیکھا ہوا مریم نواز نے پہنا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی یہ بندوبست کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں بات یہ کہ ہمارے یہ تو پہلے کہتے تھے کہ چار جلسوں سے اپوزیشن سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو اب دو جلسے رہ گئے ہیں ایک ملتان کا ہے اس کے بعد لاور کا ہے تو اتنی ساری حکومتی مشینری اور سارا اور جو آپ کنٹینر کی بات کر رہے ہیں منصور صاحب میں آپ کو بتا ہوں وہ کنٹینر ہمارے کارکنوں کی رکاوٹ کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں اسٹیڈیم کے چاروں طرف کنٹینر لگایا گئے ہیں گیٹ بند کیے گئے ہیں تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے کوئی انتظام نہ ہو سکے تو یہ ہتھکنڈے انہوں نے گجرہ والا میں بھی استعمال کیے یہ کوئیٹیا میں بھی کیے یہ انہوں نے پشاور میں بھی کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی پریکٹس ہے یہ حکومت چاہتی ہے کہ لوگوں کو ہم اتنا مطلب جلسوں سے دور رکھے کنٹینر لگا کے یہ تو پرائیم سر نے ہمیں پہلے دن کہا تھا قومی سیملی میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں آپ کو کنٹینر بھی دوں گا کھانا بھی پہنچا ہوں گا اب کنٹینر ہمیں رکاوٹوں کے لیے ڈال رہے ہیں رکاوٹوں کے لیے لگا رہے ہیں تو پرائیم سر جس سے ہر چیز پر یوٹن لیتا ہے تو اس پہ بھی لیت چکا ہے یوٹن کہ کنٹینر بھائی آپ کنٹینر ہٹاؤ راستہ کارکنوں کو آنے دو جس کو دیکھو عوام عوام فیصلہ کرے گی اگر عوام اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی کہ وہ آنا ایس او پی کی طرف ہم جاتے ہیں تو عوام میں سمجھتا ہوں تنگ ہے اس حکومت وہ اس جلسوں میں شرکت کرنا چاہتی ہے وہ اس جو کوویڈ دو ہزار اٹھار ہے ان سے تنگ ہے وہ اس حکومت سے نکالنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت جائے کیونکہ ایک دو جلسوں سے اور اس کے بعد جو ہماری لانگ مارچ ہونا ہے تو اس میں عوام ضرور شرکت ٹھیک ہو گیا یہ عوام کی خواہش ہے یہ ہم زبردستی نہیں لے کے آ رہے ہیں عوام کو عوام خود آ رہی ہے اور عوام چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کنٹینر ہٹا دے میں ان کو ہم یہ جلسے ہوں گے اور ضرور جلسے ہوں گے ٹھیک ہو گیا ابراہیم بھائی اس حکومت کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی ٹھیک ہو گیا ابراہیم بھائی آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی لیکن میں صرف آپ کے لئے اور لوگ کے لئے جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ پچھلے 24 گھینٹوں میں پاکستان میں 54 افراد کرونا کی وجہ سے لکمہ اجل بنے ہیں آپ لوگ کو اور اسٹیبلشمنٹ میں کو دباؤں میں لانا مقصود ہے تاکہ آپ لوگ گھر چلے جائیں اور اس کو حاصل کرنے کے لئے اپوزیشن سب کچھ کرنے کو تیار ہے کیا کہیں گے آپ جی ابراہیم بھائی ابراہیم خان صاحب آواز آ رہی ہے جی اوکے ایشر میلا میں آپ کی طرف آواز آ رہی ہے جی اوکے جی ایشر میلا آپ کی طرف میں آتا ہوں یہ تمام تر جو صورتحال ہے حکومت اگر واپس گھر چلی جائے تو یہ جلسے جلوس دھرنے کی جو سیاست ہونے جاری ہے سب کچھ روک جائے گا یا اس کا کوئی اور بھی ابجیکٹیو ہے جی ایکسیپٹ دین کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گھر جائے دیکھئے پی ڈی ایم کے چھبیس لکات میں کیا ہے تمام جو مسائل کی جڑھ ہے وہ یہ پی ڈی آئی کی حکومت ہے ٹھیک ہے اور عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر آزم نہیں ہے پی ڈی آئی کے وزیر آزم ہے اور آج دو ڈھائی سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ عوام دشمن پالیسیز ملک دشمن پالیسیز جو یہ حکومت لے کر آئی ہیں اس سے نہ صرف عوام سسک رہی ہیں بلکہ آپ کی فورن پالیسی بھی سسک رہی ہیں آپ کشمیر سے لے کے سعودی ایریویہ تک دیکھ لیجئے کہ ان کے کیا حالات ہیں اور اگر یہ اور حکومت میں رہتے ہیں کچھ اور دن تو نہ جانے یہ ملک کو بے جائیں گے اور یہ ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں تو ہمارا ظاہری بات ہے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ وہ یہی ہے کہ اس حکومت کو گھر جانا چاہیے ابراہیم بھائی آپ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا مجھے بتائیے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فساد کی جڑ ہے نا وہ آپ لوگ کی حکومت ہے اور ویسے میں بتا رہا تھا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چون افراد لکمہ اجل بنے ہیں آپ لوگ کو کورنر کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ لوگ گھر چلے جائیں گے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں میری بہت سنیں جتنے جلسے جلسے ہم نے کھیلے تھے نا اور جتنے بڑی تعداد جلسوں کے لوگوں کی ہمارے ساتھ ہوتی تھی اس کے باوجود الیکشنز وقت پہ ہوئے تھے یہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کو حامز بے میں ڈال کے ان کی خطرات میں ڈال کے یہ اپنے پولیٹیکل گیم سکورنگ کرنے کی چکر میں ہیں کرتے رہیں میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں ملتان کا جلسہ آج سے ہفتے بعد آپ ایک دفعہ دوبارہ پروگرام کیجئے گا اور میرے دونوں آناریبل پارڈسپینٹس کو ساتھ بلا لیجئے گا اس میں انہوں نے پتے کیا کہنا ہے کہ جی انہوں نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا ان کو آنے نہیں دیا جلسے میں اس لیے لوگ نہیں آسکے بھائی ان کے پیچھے کوئی ان کے ساتھ 35 سال یہ تین تین کرونا کا اس وقت ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے کرونا سیونٹی کوویڈ سیونٹی کوویڈ ایٹی فائیب اور کوویڈ نائنٹین ہم آگئی ہے سمجھ رہی ہے نا جی یہ کرونا ہے اس ملک کو چاٹ کے کھا گئے ہیں ان سے ہم جان چھڑانے کے چکر میں ہیں میں آنسٹو کر دیکھیں جذبات سے ہٹ کے میں جانتا ہوں پیپلز پارٹی کی سٹینکھ ملتان میں کیا ہے ان کو خدا کے لیے اگر یہاں پہ کرونا نہ ہوتا تو ہم ان کو واقعی ان کو کنٹینر بھی پروائیڈ کرتے اور ان کو کھانا بھی پروائیڈ کرتے لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک ملکی لیول پہ اتنا بڑا پل کے پوری دنیا کے اس پہ ہو رہا ہے ورنہ حقائق یہ ہیں کہ آپ ان کا یہ جلسہ یہ کر رہے ہیں ان کو کرتے کرتے ہوئے دیکھ لی جگہ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار نہ کرو لوگوں کی زندگیوں کو اس میں نہیں ڈالو دو دو ہزار روپے کے لیے پھر وہ عورتیں بیچاری کراچی میں کھڑی ہوگے اتجاج کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ میں دو ہزار کہا تھا دو اور دو سو روپے دیئے تھے اچھا جس ریپورٹر نے وہ چیز ایکسپوز کی وہ بھی بیچارہ مرڈر ہوگے اللہ معاف کرے ابراہیم بھائی مجھے ایک منٹ ابراہیم بھائی مجھے ایک منٹ صرف ایک ویو پوائنٹ لے لینے دیجئے گا ایک کھیلداز کوستانی صاحب کا کھیلداز بھائی مجھے ایک چیز بتائیں کیا صرف الزام تراشی یہی اب اپوزیشن کرے گی تو آگے کس طرح چلیں گے شوٹلی جواب دیجئے گا دیکھیں ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں جو حقیقتیں آپ کو بتا رہے ہیں کوئی ہم نے جو کنٹینر کے حوالے سے میں نے کوئی الزام نہیں لگا لیا آپ جا کے کیمرہ اپنا بیجیں چیک کریں کہ انہوں نے کس طرح رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہے کس طرح یہ موبائل فون بند کرتے ہیں کس طرح 20-20 کلومیٹر کارکنوں کی رکاوٹیں ڈالتے ہیں ہمیں تو کوئی الزام ہم نے نہیں لگایا مجھے بتائیں قاضی صاحب کیا ریلوے اسٹیشن بند کر دیے گے ہیں ہزاروں لوگ اس وقت بھی میں کراچی میں کھیلداز بھائی ایک منٹ دیجئے گا صرف ایک منٹ چورٹ بریک ہم لے لیں میرے ساتھ رہیے گا شربین اللہ مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہی اور جو حالات لگ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ایسا دور دور تک نظر بھی نہیں آ رہا تو ملک آگے کیسے چلے گا دیکھیں قاضی صاحب بات یہ ہے کہ حکومت سے تو ہم نے کئی باری التجا کی ہے کہ آپ کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی لائے ملتے کریں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جوائنٹ سیشن کے اندر جو میں بات کر رہی تھی شروع آپ میں پروگرام کے جب سپیشل سیشن بلائے گیا تھا کرونا وائرس پہ تو بلاول بوٹو زرداری صاحب نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے وزیراعظم ہیں آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اس کے اوپر لائے ملتے کریں ہم اس پر سیاست نہیں کریں گے لیکن وزیراعظم صاحب جو تھے وہ غیر موجود تھے نہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سٹریٹیجی تھی نہ وہ سنجیدہ تھے اس معاملے کی اندر اور کیونکہ ملک میں بڑے غیر معمولی حالات ہیں پوری دنیا میں بڑے غیر معمولی حالات ہیں اور لیگر جو ممالک ہیں ان کے وزیراعظم یہ صدور جو ہیں انہوں نے غیر معمولی فیصلے کیے ہیں لیکن وہ عوام کی جان اور ان کی صحت بچانے کے لئے انہوں نے کیے ہیں یہاں پر تو آپ کو کوئی فیصلہ نظر ہی نہیں آتا یہاں پر تو آپ کیا سا نظر آتی ہے سیاست کی ہے وزیراعظم نے اور پی ٹی آئی نے کی ہے ہم نے سیاست نہیں کی ہمارے لئے سب سے پہلی ترجی تھی کہ انسانی زندگی کو بچانا ٹھیک ہو گیا وہ بحال ہو جائے گی کاروبار چل رہے گا اگر آپ زندہ بچ گئے تو ایک سوٹ سبائے گا کھیلداز بھائی مجھے ایک چیز بتائیے گا کرونا کی میٹنگ جو سپیکر نیشنل اسمبلی بلاتے ہیں اوپوزیشن اس میں جاتی نہیں تو حکومت کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ بات کرے گی کازی صاحب پی ایم ایل این کا تو ایک مہینہ پہلے یہ دیسیشن ہو گیا تھا پالی امانی پارٹی میں کہ ہم کسی بھی سپیکر کی میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ سپیکر صاحب بیکتیار ہے سپیکر کو وزیراعظم ہاؤس سے چلایا جا رہا ہے تو اب تو پی ڈی ایم نے اتفاق کر لیا ہے اور پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے اس سے پہلے بھی ایک بڑی میٹنگ بلائی گئی تھی اس میں بھی ہم شریک نہیں ہوئے تھے اور ہم سوائے اسٹینڈنگ کمیٹی اور قومی اسیمبلی کے اجلاس کے علاوہ ان کے کسی کال پہ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ سپیکر کوئی اختیار نہیں ہے وہ کبھی بھی ہمیں موقع نہیں دیتا وہ ہمارے پالیامانی لیڈروں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتا اس کو نیچے بیٹھے وزیر اشارہ کرتے ہیں تب وہ جا کے کسی کو ایک کو بات کرتا ہے چار وزیر اس کا اٹھ کے گالیاں دیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تو ایسے معاول میں ہم سپیکر کو نہ اس کے حکم کی مطلب جو بھی ان کی میٹنگز ہوگی اس کو آپ لوگ نہیں جائیں گے ہم نہیں کریں گے ہم اب فیصلے ہمارے جلسوں میں ہوں گے ہم اجلاس میں جائیں گے اجلاس میں بات کریں گے باقی ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آگیا جی پی ڈی ایم کو خاموش کر جائے گا نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ابراہیم بھائی وہ کہہ رہے ہیں فیصلے جو ہوں گے وہ اب جلسوں کے اندر ہوں گے لیکن ایک جو گلہ آپ لوگ کے ساتھ بات ہے کہ ہر موقع پر این آر او نہیں دوں گا یہ جو گردان ہے یہ ختم نہیں ہو جانی چاہیے آپ لوگ انیشیٹ کریں گے تو چیزیں انیشیٹ ہوں گی اگر آپ لوگ انیشیٹ نہیں کریں گے تو یہ ٹین سموہل رہے گا دیکھیں ان کی ٹوٹل سٹیٹیجی جو ہے وہ ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے اور ایک انتہا جو ہے ہپاکریسی کی آپ دیکھ لیں کہ بلاول زرداری کی ہمشیرہ کی منگنی ہے تو اس پہ کنڈیشن ہے کہ جی آپ پی سی آر کا ٹیسٹ جب تک ساتھ نہیں لائیں گے آپ کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا نواز شریف صاحب کی والدہ مرہومہ ان کا جنازہ ہونا ہے تو جی تیس سے زیادہ بندے نہیں کریں گے ان کے اپنے خاندانوں کے لیے سٹینڈرڈز اور ہیں اور غریب عام آدمی کے لیے اس کے لیے ان کے سٹینڈرڈز ہیں کہ آئے ہیں مرے ہیں جیئے ہیں ان کو کوئی پر بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تمام کو آپ کا پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے اور ابراہیم بھائی شرمیلہ فاروقی بلکل ان چیزوں کو جب تک عام عوام کی بات نہیں کی جائے گی تو چیزیں آگے نہیں چلیں گی شرمیلہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی جس طرح بلکہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین جب بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کو میں ایک بڑی انٹریسٹ ایک نوٹیفکیشن بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ ہماری سوسائٹی کس طرح ڈی جنریٹ ہو رہی ہے میرے ساتھ رہیے گا ناظرین یہ ایک نوٹیفکیشن اس وقت ہماری ونڈو پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ نوٹیفکیشن ایشو ہوا ہے فرم چیف سیکٹری بلوچستان فضیل اسکر صاحب کے دفتر سے فضیل اسکر صاحب میں آپ کو جسٹ فور ایموری ریفریش کے لیے بتا دو فضیل اسکر صاحب وہ ہی ہے جنہوں نے جب 87 عرب روپے خسارے کا بجٹ بلوچستان کا دیا گیا تھا تو ساڑھے پانچ کروڑ روپے اپنے آپ کو اور اپنے تمام سیکٹریز کو ایون مالیوں تک کو وار دیا تھا کہ ان کے اوپر کہ تم لوگوں نے شاید بجٹ بہت بڑا بنایا اور اس کے بعد بلوچستان ہائی کوٹ نے ان سب کو یہ آرڈر دیئے کہ یہ تمام پیسے واپس آ جانے چاہیے ان کے آفیس سے یہ ایک نوٹفیکیشن آیا یہ نوٹفیکیشن اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو آغا نبیل اختر جو ایڈیشنل سیکٹری انہوں نے کیا اور یہ نوٹفیکیشن کمیشنر مکرانڈ وین تربت کو انہوں نے ایشو کیا بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ نوٹفیکیشن اور میرے خیال میں آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری سوسائیٹی کس طرح تباہ ہو رہی ہے اور ہم سوسائیٹی کو کس طرح تباہ کریں ہماری پریورٹیز کیا ہیں حکومت وقت کی پریورٹیز کیا ہیں جو ٹاپ نوچ آفیس ہے کسی پروونس کا اس کی پریورٹی کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کا وزٹ ہوا تھا وہاں پر اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بہت غصہ کیا گیا سی ایس کی طرف سے سی ایس مینز چیف سیکٹری انہوں نے کہا ہے کہ جی سپیر بیک اپ لیپ ٹاپ اینڈ ڈیسٹاپ کمپیوٹر was not available in the presentation room ٹھیک ہے نون کالیفائیڈ لیپ ٹاپ ڈیسٹاپ آپریٹر بھی نہیں تھا وہاں پر اچھا سویپنگ سٹاف was inadequate ٹھیک ہو گیا جنرل واش رومز جو تھے وہ گندے تھے اوکے فیرن آپ اس کے بعد آ گیا آ گیا انہوں نے کہا ہے کہ جی لو کالیٹی وہاں پر جو جن پلیٹوں میں سرف کیا گیا تھا وہ لو کالیٹی کی تھی اوکے اس کے بعد انٹریسٹنگ چیز شروع ہوئی اب یہ پہلی انٹریسٹنگ چیز ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے جی جو کوک اور پیپسی سرف کی گئی تھی ہے کہ the chair کرسی آف چیف سیکری بلوچستان was not marked in auditorium where پرائم منسٹر interacted with the notables and the CS CS کی جو کرسی تھی اس کو mark نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے مجبوراً چیف سیکری بلوچستان کو ایک کارنر پہ فرنٹ لائن میں کارنر کی کسی سیٹ پہ بیٹھا پڑا یہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے کمیشنر مکرانڈ یہ غلطی معاف نہیں ہو سکتی اس کے بعد انہوں نے کہا ہے chair of chief سیکری بلوچستان یہ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے that the sitting arrangement of the administrative secretaries government of بلوچستان was neither mark nor they were invited جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے ڈپٹی کمیشنر اب آپ سوچیں وہ کہتے ہیں سجدہ صرف رب کو کرو لیکن یہاں تو سجدہ ہی کچھ اور شروع ہو گئے ڈپٹی کمیشنر تربت and SSP تربت were walking close to the prime minister prime minister کے قریب یہ لوگ کیوں چل رہے تھے ڈپٹی کمیشنر اور SSP تربت کی اتنی اوقات کیا ہے کہ وہ prime minister کے قریب چلے جبکہ chief secretary وہاں پر تھا اور chief minister بھی وہاں پر تھا ڈی سی walking close to the chief minister and prime minister while ignoring the chief secretary میں صرف یہ کہوں گا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْرَاجِ ایسا اعزام نہیں ہو سکتا یہ تبدیلی نہیں ہے یہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں thank you very much for watching Pakistan today بشرت زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ